وہ ایک واقعہ شاہد میں نے پہلے بھی کسی جگہ سنایا تھا یہیں شہر میں دوبارہ سناتا ہوں بات زیر ملجین ہو جائے میں ایک جگہ گیا تو ہمارے دوستوں کا جلسہ تھا بڑا شور تھا کہ بھئی آؤ قرآن حدیث کی باتیں ہوگی یہ تمہیں پہچتیز عبر سناتے ہیں ہم بخاری سنائیں گے آج یہ تمہیں تعلیم السلام سناتے ہیں ہم تمہیں سرمزی سنائیں گے آج حدیث کی بات ہوگی مسلکہ الحدیث جندہ بات میں نے دو لڑکوں کو بھیجا کہ ان سے پوچھنا کہ بحیث کو عربی میں کیا کہتے ہیں کیا پوچھنا ہے یہ آپ نے بھی سوال یاد کرنے پر پوچھنے ہیں اگرے مہینے مجھے جواب دینا ہے کہ کون سی حدیث سنائی ہونا بحیث کو کیا کہتے ہیں عربی میں جاموس وہ بتا دیں گے کہ اچھا جی اب قرآن یا بخاری سے ہمیں دکھا دیں کہ بحیث حلال ہے یہ حرام کیوں پہلے یہ ضرور تھا بحیثی زیور سے پوری کرنے تھے تو اس میں لکھا ہے کہ بحیث حلال ہے سکہ تھی کتاب بحیثی زیور میں لکھا ہے کہ بحیث حلال ہے اس کا دودھ بھی حلال ہے گھی بھی مکن بھی لسی بھی آج آپ نے فرما دیا کہ بحیثی زیور غلط کتاب ہے چھوڑ دو بیشتی زیور کو تو ہمیں صبح سب سے پہلے اسی کی ضرورت پڑھنی ہے دہی کھانا ہے لسی پینی ہے دودھ پینے ہے چائے بنانی ہے گھی مکن ہاتھی کی ضرورت پڑھے گی تو یہ ہمیں قرآن یا بخاری سے دکھا دیں کہ بحیث حلال ہے یہ حرام جاموس کا لفظ دکھا دیں تو دو آدمی اٹھیں کہ آپ شرارت کرنے آئے ہیں لیکن نہیں آپ خود بتائیں آپ کو ضرورت ہے صبح اس کی یا نہیں اس مسئلے کے ان میں ایک تو بحیث کا دودھ بیشتا تھا کہ آپ جو بیشتے حرام بیشتے یا حلال آپ کو ضرورت ہے اس مسئلے کے یہ شرارت نہیں ضرورت ہے ہا یہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج سے پہلے کیوں نہیں پوچھا وہ میں نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے یہ ضرورت تھا ہم فقہ کی کتاب سے پوری کرنے تھے آج پتا چلا کہ ٹھیکہ غلط ہے تو اب ہماری یہ ضرورت آپ قرآن حدیث سے پوری کر دے گانی تو نہیں دیرے کوئی مالی صاحب نے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ ذرا بند کر دینا نے سپیکر بند کر دیا اس نے کہا کہ بھی ہم جو بھیج کو حلال کہتے ہیں تو کیاس سے کہتے ہیں دیکھا پھر آپ تین مرد پہ اعلان کریں کہ جلسہ اہلِ قیاس کا ہے اہلِ حدیث کا نہیں جلسہ اہلِ قیاس کا ہے اہلِ حدیث کا ہم تو یہ شور کا سن کر آئے تھے کہ اہل حدیث کا جلسہ ہے اور آپ تو اہلِ قیاس نہیں آخر وہ بھی لڑکے کالیس کے تھے انہوں نے پوچھا جی قیاس کی کوئی علت ہوتی ہے تو کیا علت کس پر قیاس کیا ہے کہ گائے پر علت کیا ہے کہ اس کی بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں اس کے بھی دو کان اس کے بھی دو کان اس کی بھی چاٹ آنکھیں اس کی بھی چاٹ آنکھیں اس کا بھی ایک مو اس کا بھی ایک مو اس کی بھی ایک دم اس کی بھی ایک دم مولانا اگر قیاس اتنا ہی سستہ ہو تو یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے یہ باتیں تو کتیا میں بھی پائی جاتی ہیں پائی جاتی ہیں یا نہیں تو وہ بھی حلال ہو جائے گی یا نہیں اور اگر قیاس اسی طرح ہوتا ہے تو اس قسم کی مشابہت تو میری بیوی اور آپ کی بیوی میں بھی پائی جاتی پائی جاتی ہے نہیں تو میری بیوی تو نکاح سے حلال ہوگی آپ کی میرے لیے قیاس سے حلال ہو جائے گی یا نہیں اب وہ دو آدمی اٹھے کہا مولی صاحب بند کر دو تقریر بیتی کروا دی ہماری بند کر دی اس کی تقریر بند کروا دی یہ لڑکے واپس آگئے جی وہ قیاس سے جائز کہتے ہیں ہم نے مشرقہ سپیکر کھولا کہ بھی دیکھو جلسہ اہل حدیث کا چلو گاتا رہے ہیں اہل قیاس کال ہر حنفیہ نے ملے اور سلام کرے یا علی قیاس السلام علیکم یا علی قیاس جب بھی ملے اہل قیاس السلام علیکم کہنا ہے انہیں سوچا کہ یہ تو مضیبت آ جائے گی ہم یہ ہمیں روز اہل قیاس کہا کریں گے دوسرے مولی صاحب اٹھے نہیں نہیں دیس ہے دیس بحث حلال ہے ابھی سناو حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور دار سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے بحث نہ دار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے اس لئے حلال ہے مسلکہ الحدیث جندہ بات میں نے کہا بہت اچھا ہوا یہ بتاؤ کہ آپ کا جو گدہ ہے وہ دار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کیا خیال ہے وہ بھی حلال ہے یا نہیں اس علت کی وجہ سے تو اللہ نے جس سے عقل تقسیم کی تھی پتہ نے بیچارے کہا سوئے ہوئے تھے کہتا ہا ہا بخاری میں ہے کہ جنگلی گدہ حلال ہے بخاری میں ہے کہ جنگلی گدہ اب میں سفی کر پر کہنا ہوں بھئی سارے گاؤں میں کہتا ہوں بحث حلال کرو یہ گدہ حلال کرتا جا رہا ہے اب میں سفی کر پر کہنا ہوں بھئی سارے گاؤں والے سوئے ہو میں کہتا ہوں بحث حلال کرو یہ گدہ حلال کرتا جا رہا ہے میں کہتا ہوں بحث حلال کرو اور یہ گدہ حلال کرتا جا رہا ہے پھر ان کے دو آدمی کھڑے ہوئے کہ مہاری صاحب پچھلے سال آپ آگے آگے کہا گئے تھے کہ گھوڑا حلال ہے اور سارے ہمیں گھوڑا گروبالے کہتے ہیں آج آپ نے گدہ حلال کر رہا ہے تو اس کو آباری شامد پھر آ جائے گروبالے تو آپ کوئی سوچ سمجھ کر بات دیا کریں چھاری ایسی باتیں نہیں اب پھر پیسے مہاری صاحب کھڑے ہوئے نہیں نہیں حدیث نہیں کیاس ہے یہ کیاس کیا ہے کیاس یہ ہے کہ جس جانور کے خور چرے ہو آپ خور کہتے ہیں چرے ہوئے ہیں وہ حلال ہے بیس کے بھی چرے ہوئے ہیں گائے کے بھی چرے ہوئے حلال ہے میں نے کہا پھر کبھی خنزیرنی کے بھی دیکھنا وہ بھی چرے ہوئے ہیں خنزیرنی کے بھی تو وہ بھی حلال ہونی چاہیے اب آرام سے بیٹھ گیا پھر میں نے بتایا کہ دیکھو اب ہمیں یہاں ضرورت ہوتی ہے فوقہاں فوقہاں نے یہی قرآن پاک اٹھایا اس میں دیکھا کہ چار جانوروں کا ذکرہ ہے حلال میں اونٹ گائے بھیڑ بکری ان چاروں میں مشترکہ علق کونسی ہے جوگالی کرنا آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں ہوگل کرنا ہوگال کرنا تو چونکہ جو بھی جانور جوگالی کرتا ہے اس کو فوقہاں نے حلال قرار لے دیں گے اب وہ حدیث نہ بھی ہوتی تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھی کتہ حلال ہے نہیں وہ جوگالی نہیں کرتا بحث حلال ہے جوگالی کرتی اب دیکھو سارے چوپائیوں کا حکم سامنے آ گیا یا نہیں آیا جانوروں کا اس کو فوقہ کہتے ہیں اب یہ علق کا استنبات انہوں نے کیا اب یہ بھی سارے مانتے ہیں کہ بحث حلال ہے لیکن قیاس کسی کو تفقہ کہتے ہیں